بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر لوگوں کا ایک سوال ہے کومن سوال ہے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ ویزا اکسپائر کب ہوگا ویزا ایکسٹینڈ کتنا ہوگا ایک مہینے کا ویزا لگا ہے چھ مہینے تک ایکسٹینڈ ہو پائے گا یا تین مہینے ایکسٹینڈ ہوگا اسی طرح سال کا ویزا ہے کب ایکسٹینڈ ہوگا کیسے ایکسٹینڈ ہوگا سب باتوں کے جواب میں بہت بار دے چکا ہوں باتوں کے جواب میں کئی بار دے چکا ہوں کومنٹس میں بھی ویڈیوز میں بھی جو چیزیں مجھے کلئر نہیں ہوتی وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس چیز کا مجھے کلئر نہیں ہے شور نہیں ہے لیکن اپنا آئیڈیا بھی اس میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کا ویزا ایکسپائر کب ہوگا آپ کا ویزا ایکسپائری کی ایکزیکٹ ڈیٹ کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ویزا صرف تین مہینے ایکسٹینڈ ہوگا یا چھ مہینے تک بہت لوگ کہتے ہیں جی چھ مہینے تک ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے جو ویزا ایک مہینے کا لگ کہ آ جا آ رہا ہے سنگل انٹری والے ویزی کی بات کر رہا ہوں کہ سنگل انٹری کا ویزا چھ مہنے تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے مجھے بہت لوگوں نے کمنٹ کیے اور لوگوں نے غصہ بھی یہاں پہ دکھایا کہ چھ مہنے تک ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا لیکن میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سنگل انٹری ویزا تین مہنے سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہو پائے گا اس کے بعد آپ کو ایکزٹ کرنا لازمی ہوگا تو آج ہم بات کر رہی ہیں اس ٹاپک پہ کہ آپ کا ویزا ایکسپائر کب ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یہاں پر کلیر کر دوں کہ جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایکسٹینڈ ایبل ہوتا ہے یعنی آپ کی فیملی پہنچی ہے سعودی عرب آپ کی فیملی کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے یعنی تیس دن مکمل ہونے والے ہیں آپ کو کوئی میسج جوازات کی طرف سے نہیں آئے گا کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے ایکسٹینڈ کر لیں کسی قسم کا آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا لیکن جب آپ کا ویزا اکسپائر ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بلکل وضاحت کر رہا ہوں بلکل ایک پوائنٹ ہے نکتے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کا ویزا اکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اور ابھی اکسٹینڈیبل ہوتا ہے یعنی نیکسٹ وہ اکسٹینڈ ہو سکتا ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی میسج نہیں آئے گا لیکن جب آپ کا ویزا اکسپائر ہونے جا رہا ہے اور وہ اکسٹینڈ نہیں ہوگا مثلا آپ سنگل انٹری ویزا پر ہیں اور آپ کے نوے دن پورے ہو رہی ہیں تو نوے دن پورے ہونے سے سات دن پہلے یعنی تیراسی دن کے بعد ایٹی تھری ڈیز کے بعد یا ایٹی تھری ڈیز ابھی باقی ہوں گے آپ کو جوازات کی طرف سے ایک میسج آ جائے گا کہ سات دن کے بعد آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے اسی طرح ملٹیپل ویزا والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایسے ہی سات دن پہلے ایک میسج آ جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ویزا ابھی ایکسٹینڈ نہیں ہوگا تو اس کا ثبوت میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں سکرین پر کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے تین مہینے پہلے ویزا میں نے ایکسٹینڈ کیا تھا کیونکہ میرا پرانے والا سسٹم میں ویزا تھا سنگل انٹری والا ویزا تھا چھ مہینے والا تھا پہلی دفعہ جب میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا ایکسٹینڈیبل تھا میں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا مجھے کسی قسم کا کوئی میسج نہیں آیا تھا کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی کیوں کہ ویزا ایکسپائر ہونے جا رہا تھا تو مجھے یہ میسج یہاں پر آ گیا کہ مقفولکم برکم الحدود یہ نمبر آگے دے دیا انہوں نے بقی علا انتہا تاشیرہ زیارہ سب آیام فقط تو انہوں نے کہا ہے کہ سات دن آپ کے باقی رہ گئے ہیں تو یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس مختلف ہو لیکن جو چیز میں نے اس میں افزار کی ہے جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر جائے گا ملتے ہیں کہ اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ